موسیقی السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ خوشی نہیں ہے نا مسکرہٹ نہیں آسکتی اتنا دکھ دیکھ کے اور اتنا رنج اور ملال دیکھ کے کیسے ہم خوش رہ سکتے ہیں میں نے ایک بچی کی ویڈیو دیکھی تین سال کی ہوگی زیادہ سے زیادہ بیٹھی ہوئی کچھ کھا رہی ہے برے حال میں بیٹھی ہوئی ہے اسے ویڈیو بنانے والا پوچھ رہے تمہاری ماں کہاں گئی کہتی ہے مر گئی میرے دماغ سے وہ ویڈیو اور بچی کی شکل نہیں جا رہی سامنے ابھی بھی مجھے بالکل سامنے آ رہی ہے مر گئی اسے نہیں پتا کہ ماں کا مرنا کیا ہے ساتھ میں اس نے تھوڑی سی سمائل بھی دیکھ کے کہا مجھے نہیں پتا اس کی باقی فیملی ہے کے نہیں کتنے لوگ مر گئے اور کتنے لوگ بچ گئے ہیں لیکن حالات بہت خراب ہیں اس دن میں دیکھ رہی تھی ایک انٹرویو میں حامید میر پہنچا ہوا تھا وہاں چار سدہ نوشہرہ کی سائٹ پہ ایک خاتون پشتوں میں رو رو کے اسے کہہ رہی تھی کہ میرے سارے بچے مر گئے ہیں مجھے پتہ ہی نہیں چل رہا وہ کہاں چلے گئے ہیں درہ کے نہ لگی پتہ نہیں شتا چرتا دی تو وہ ترجمہ کرنے والا اسے کہہ رہا تھا کہ کہہ رہی ہے کہ اس کے برے حالات ہیں کھانا پینا نہیں ہے چیزیں نہیں ہیں وہ کہہ رہی تھی میرے بچے نہیں ہیں درہ کے نہیں لگ رہا مطلب سمجھ دیا رہی ادراک نہیں ہو رہا مجھے میرے بچے کدھر چلے گئے ہیں صدرہ کے نہ لگی اور جڑلی دیر جاتی جڑلو ترجمہ کرنے والے بھی صحیح ترجمہ نہیں کرتے صحیح بتاتے نہیں ہیں صحیح ترجمانی نہیں کرتے جب صحیح ترجمانی نہیں ہوگی تو پھر حالات خراب ہوں گے ابھی میں نے صبح ہی دیکھا سابق وزیر خزانہ کہہ رہے ہیں میں ہوتا تو روپے کی قدر نہ گرتی ایک اور کہہ رہے ہیں ڈیم بن جاتے تو یہ نہ ہوتا جو ہو رہا ہے کیسے نہ ہوتا یہ تو اللہ کا عذاب ہے یہ تو ہونا ہی تھا یہ اللہ نے لکھا واہ ہے جب ہم اللہ کی تقسیم صحیح سے نہیں کریں گے کسی بھی معاملے میں تو پھر یہ ہونے زکاة کیا ہے اللہ کی تقسیم ہے ہم نے تو تجوریاں بھر بھر کے رکھنی ہیں ایک اور ابھی وزیر خزانہ کہہ رہے تھے ہمیں چاہیے ہم انڈیا کے ساتھ تجارت شروع کر دے یہ پیاس ٹرماتر وہاں سے مگوالیں ہم پیاس ٹرماتر کے بغیر گزارہ کر سکتے ہیں ہمیں کرنا چاہیے آپ ہڈیا بنائیں نا پیاس ٹرماتر کے بغیر کیا ہو جائے گا اب ہم اتنے ریک گئے ہیں کہ ہم نے وہاں سے جا کے تجارتیں شروع کر دینی ہے ان کا تو مقصد یہی ہے نا کچھ لوگوں کا یہی مقصد ہے تجارت کریں ابھی بھی ہم تجارت کریں ہم چیزیں لے آئیں ہم جمع کر لیں فوٹو شوٹ بیانات کس نے زیادہ اکٹھا کر لیا کس کو لوگوں نے زیادہ دے دیا کوئی کہتا ہے عمران خان نے زیادہ اکٹھا کر لیا کوئی کہتا ہے شہباز شریف نے کوئی کہتا ہے بلاول کو اتنے پیسے بل گئے اصل بات تو یہ ہے کہ یہ پہنچیں گے کہ نہیں پہنچنے چاہیے ایک دوسرے کو پہنچائیں یہ لڑائیوں کا ٹائم تو نہیں ہے گلوبل وارمنگ ہو رہی ہے آج وہ ہیں تو کل ہم یہ دوسرے بلکوں کو اپنے ریپیٹ میں لے سکتا ہے اور لے رہا ہے اور اسٹریلیا میں آگے لگی ہوئی تھی پچھلے سال انگلیڈ میں گرمی آئی ہوئی ہے تو کہیں اگدم سے سہلاب آ جاتے ہیں امریکہ میں یہ ہیٹ ویب ہے ہمارے اپنے کرتوت ہیں ہم درخت پودے تو لگا نہیں رہے ہم لوگوں تک ان کا حق پہنچا نہیں رہے ہم آپس کی لڑائیاں ختم تو کر نہیں رہے ہم ابھی بھی ہم ابھی بھی اپنی سیاست کر رہے ہیں کریں سیاست پر ٹائم تو دیکھیں بری زبانیں استعمال کر رہے ہیں ہر کوئی کر رہا ہے جب ہمارے لیڈر بری زبان استعمال کریں گے دوسروں کو دھمکیاں دیں گے غصہ کریں گے پھر کہیں گے ہیٹ آف دا مومنٹ یہ بات نکل گئی ہیٹ آف دا مومنٹ ہی تو ہوتی ہے جوش خطابت میں بات نکل گئی زبان تو آپ کی اپنی ہے جوش خطابت کو اپنے پاس رکھیں اچھا اگر آپ کہتے ہیں تو میں معافی مانگ لوں گا معافی نہیں اپنے الفاظ واپس لینے کو تیار ہوں عمران خان کہہ رہے ہیں تیار ہوں سے کیا مطلب ہے لے لینا غلط بات کی ہے تو کوئی بھی ہے عمران خان ہے شباز شریف ہے جو بھی ہے مجھے کوئی لینا دینا نہیں ہے سیاست سے نہ میرا کوئی تعلق رہ گیا ان لوگوں کے ساتھ بلکل ٹوٹل کیا کر لیں گے مجھے بین کر دیں گے مجھے برے کمیٹس دے دیں گے دے دیں کوئی بات نہیں میں نے تو سچی بات کرنی ہے جو ہے عجیب زبانیں استعمال کر رہے ہیں تو آگے باقی سب دیکھیں گے تو وہ کیا زبانیں استعمال کریں گے جھوٹ بولتے ہیں سب جھوٹ بول رہے ہیں ہم لوگ بھی سیکھ رہے ہیں جھوٹ سب سیکھ رہے ہیں جھوٹ عمران خان کو غصہ آتا ہے اس کو اندر کی کہانیاں پتہ ہیں کہ کیا کیا کچھ ہو رہا ہے اس کو غصہ آتا ہے پھر وہ غصہ آتا ہے تو برے الفاظ بولتا ہے تو دوسری سائٹے بھی کچھ ایسا ہی ہو جاتا ہے پھر وہ وقت میں منا دیتے ہیں پھر وہ لوگوں کو پکڑ لیتے ہیں ہر دور میں غلط طریقے سے لوگوں کو پکڑ کے ان پر تشدد کیا جاتا ہے ان سے باتیں اگلوائی جاتی ہیں اگر باتیں نہیں ہیں تو مار مور کے اور کچھ نہیں تو ٹنڈ کر آ کے چھوڑ دیا جاتا ہے کوئی صحیح بات کرتا ہے تو اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں مجھے بغالتا تھا مجھے لگ رہا تھا کہ یہ بات ایسے ہے تو میں نے اس لیے یہ کہہ دیا پھر بعد میں ہم تعویلیں پیش کرتے ہیں اور وہ اتنی لمبی لمبی ہوتی ہیں تو اتنی لمبی لمبی تعویل کے بجائے ہم صرف کہہ دیں نہ کہ ہمیں معاف کر دیں سوری کہہ دیں ختم کر دیں یہ سارے لڑائی جھگڑے مقدمے ہوں گے مقدمے میں پیشیاں بکتی جائیں گی اس میں گاڑیاں جائیں گی اس میں ہر چیز کا استعمال ہوگا بے دریغ وسائل کا استعمال یہ عوام کیا کرے گی مر رہے ہیں لوگ چلے گئے ان کے اپنے لاشیں بہ رہی ہیں لٹریلی دیکھا ہوگا سب نے مویشی بہ رہی ہے ہم یہاں اپنی تعویلیں دے رہے ہیں کیونکہ اوپر تو تعویلیں ہی ہوں گی ہے نا اللہ تعالیٰ کو تو کچھ پتا نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے تو ہم سے تعویلیں ہی لینی ہے کہہ گا اچھا چلو بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے تم نے جو یہ کام کیا ہے تو یہ کیوں کیا تھا چلو بتاؤ ذرا یا اللہ ہمیں ماف کر دے انصاف تو رہ نہیں گیا تقسیم تو صحیح رہ نہیں گئی ایک ویڈیو دیکھی اب اس صبح کی بات ہے ایک بندہ کھڑا وایا ہے اس کے پیچھے بہت ساری بوریاں ہیں گندم کی جس کو کور کیا وایا ہے تو وہ اسے پوچھ رہے کہ یہ کیا ہے تو کہتا ہے یہ گندم کی بوریاں یہ ہمارے لئے ہیں لیکن ان بوکے بیٹھے ہوئے ہیں ہمیں نہیں مل رہی ہیں تو حالات بہت خراب ہیں حالات بہت خراب ہیں قسم سے دل بڑا دکھتا ہے اب اس صبح میں نے خبریں دیکھی تو ٹرکوں کو لوٹ رہے ہیں وہ جہاں پر جانا ہے وہاں سے پہلے ہی ان کو لوٹ کے لوگ لی جا رہے ہیں کیونکہ حالات بہت بورے ہیں بوکے ہیں لوگ راستے میں پیاسے ہیں اگر کہیں پانی کی بوتلے مل رہی ہیں تو وہ اتنی مہنگی مہنگی مل رہی ہیں تو وہی گندہ پانی وہ پی رہے ہیں تو جب گندہ پانی پی رہے ہیں تو بیماریاں پھوٹ گئی ہیں نہ ان کے پاس ڈاکٹر ہے نہ پانی ہے نہ کھانا ہے نہ دمائیاں ہیں پیٹ کی بیماریاں پھیل گئی ہیں ڈینگی پھیل گیا ہے حیضہ ملیریا کرونا تو ہے ہی ہے اور ہم اپنے زبان کے کرونا میں پھسے ہوئے ہیں ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم تو معافی نہیں مانگیں گے یہ ہم سب کے لئے ہے کسی ایک بندے کے لئے نہیں ہے ہم معافی نہیں مانگتے اور اگر مانگتے ہیں تو اہمیں اوپر سے مانگ لیتے ہیں ہمارا دل سے معافی مانگنا مقصود نہیں ہوتا جب تک ہم دل سے معافی نہیں مانگیں گے توبہ نہیں کریں گے ہمیں انصاف نہیں ملنے والا اللہ تعالی ہمارے سے خوش نہیں ہونے والا اور اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا ہی ہمارا مقصد ہونا چاہیے اور کچھ بھی نہیں ہم کہاں جا رہے ہیں ہم پروٹوکول میں فسے ہوئے ہیں ابھی بھی ہم پروٹوکول سے نہیں نکلتے ہر جگہ پہ اے بھائی ذرا دیکھ کے چل دیکھو عبرت پکڑو ہمارے جو شاہ کے مسائب وہ مسائب جو ہے وہ بڑے اچھے آپ کو مشورے دیتے ہیں یہ شاہے جو مسائب ہوتے ہیں انہوں نے ہمیں مار ڈالا ہے جو ہمیں اردگرد مشورے دینے والے ہوتے ہیں یہی بڑے خراب ہوتے ہیں پتہ نہیں ہوتا وہ ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں بلکل ایسے ہی جیسے حامد میر کو بندہ ٹرانسلیٹ کر کے بتا رہا تھا اور مین بات بیچ میں سے اس نے نکال دی وہ کہہ رہی ہے زمان دا بچوں دا رکھنا لگی زمان بچی نشتہ وہ اس کو کچھ اور بتا رہا ہے حامد میر کہہ رہا ہے اچھا یہی کچھ ہو رہا ہے ہمیں صحیح بتایا نہیں جا رہا کہیں بھی کسی جھگڑے میں بھی کسی مسئلے میں بھی اپنی کہانی بتاتے ہیں ہم جو ہمیں سمجھاتا ہے ہم وہ بتاتے ہیں میری ماں مر گئی ہے دوسروں کا خیال رکھیں دوسروں کا بہت خیال رکھنے کی ضرورت ہے بچے اکیلے رہ گئے ہیں ایک خاتون بتا رہی تھی کہ وہ سماں نکٹھے کرتے کرتے جلدی سے نکلے تو گر گئی اس کا بازو ٹوٹا وطھر وہ روئے جا رہی تھی روئے جا رہی تھی کہ مجھے تکلیف ہو رہی ہے تو وہ اس کی بہت ہی شاید ساتھ میں وہ کہہ رہی تھی کہ ہم کیا کریں ہم تو کچھ نہیں کر سکتے میں نے تو پکڑ کی آنسے مان دی ہے ہم لوگ جاتے ہیں باہر کے اسپطالوں میں ہم تو پاکستان سے علاج ہی نہیں کرواتے ابھی بھی ہم کیا کر رہے ہیں فوٹو سیشن ہو رہے ہیں لوگ کہتے ہیں ہمارے تک امداد نہیں پہنچ رہی ہمارے پاکستانی بہت کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ بہت کام کر رہے ہیں ہمارا عام آدمی بہت شاندار ہے بہت شاندار ہے بس خیال کریں کہ آگے کس کو لے کے آنے اور کون ہے اور دیکھیں کہ کون ہمت کر رہا ہے کون مدد کر رہا ہے واقعی بس اس کو آگے لے کے آئیں یہ چور ڈاکو لڑائی جھگڑے والے بدزبانی والے ٹھیک ہو جائیں نہیں تو اللہ کی رسی تو ہے جو ایک دھاگے سے تھوڑی سی بندی بھی ہے یہ بھی ٹوٹ جائے گی دھاگے ٹوٹ جائیں گے تو پھر یہ رابطے نہیں رہیں گے تو زابطے رکھیں زابطوں کو نہ توڑے رابطے زابطے دھاگے سب برابر رکھیں اللہ کے ساتھ انسانوں کے ساتھ یہ یوں دور جو ہے نا چلتی ہے انسان خوش ہوگا نا تو اللہ خوش ہوں گے تو ٹھیک ہو جائیں درست ہو جائیں دوسروں کو سچ بات بتائیں جھوٹ نہیں بولنا باتوں کو ٹویسٹ کر کے نہیں بتانا ترجمہ صحیح کریں اگر صحیح نہیں آتا تو کسی اور سے پوچھ لیں ہے نا بس آج کی یہی بات دوسروں کو خوش رکھیں گے دوسروں کا خیال رکھیں گے سچ بولیں گے تقسیم صحیح کریں گے تو خوش رہیں گے یہ بہت ضروری ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ